ہم دیکھتے ہیں جو حالات ہیں بہت غمگیر حالات ہیں جس میں غربہ کے بچاروں کا بڑے برے حالات ہیں باقی بھی سب کو یہ چاہیے کہ خیال رکھیں ان کا اور نئے سال کا خیال اس فیملی کیس کی بہت زیادہ ہے کیونکہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا یہ جو آگے سسٹم اچھا تھا اب ہم نے وہ سسٹم کو چھوڑ دیا ہے بڑا اس لیے بہت زیادہ جو ہے نا فیملی کیسز بڑھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی لیجسلیشن ہونی چاہیے قانون آنا چاہیے جس کے اوپر یہ بہتر حالات ہوں اور بہتر ہوں کیونکہ آج کل بہت زیادہ بچے پریشان ہوتے ہیں جب ماں واپ کی سیپریشن ہوتی ہے اس کے لیے کہ لوگوں کو آپس میں مل بات کے رہنا چاہیے اور پاکستان میں خوشنیاں دینی چاہیے اور لوگوں کو جو ہے نا وہ دوہزار تئیس میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ جو جیسے رواسال ہے پیچھے گزرے ہیں سب کچھ بوڑی کرنا چاہیے آنے والے سال کے لیے ہمیشہ اچھی ایکسپیکٹیشن بٹھنی چاہیے تاکہ جب ہمارے دین میں کوئی اچھی بات آئے گی تو اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے ہمیں ریلیف بھی دے گا اور ہمیں اچھی امید رکھنے چاہیے پوش رہیں باز رہیں اور جیئے اور جینے دو بہت شکریہ بسم رحمہ الرحمہ الرحمہ فیصل انساری آج انہیں وڈیو کا ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں فیصل شاہر یو ٹیپ اور فیس بوک چینل ناظرین ادھر وکلا کا پاس میں آیا ہوں آج اکتی دسمبر دو ہزار بائیس ہے آج شام کو ٹھیک نیا سائل آنے والا ہے شام کو بارہ ٹائم کے بعد تو ادھر وکلا بھی موجود ہے ان کی رہے لیتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں سامنے کو کیسے ہیں آج اکتی دسمبر ہے نیا سال آنے والا صبح ان کے بارے میں کیا رہے آپ کی میری رہے تو یہی ہے نیا سال پاکستان کے لیے پاکستانی قوم کے لیے خوشیاں لے کے بہتری لے کے ملکی حالات بہتر ہو تمہاری معاشیت بہتر ہو یہی دباہ کر سکتے ہیں نئے سال کے لیے وکلا تحفظ سمجھ رہے ہیں پاکستان میں مکلا تحفظ سمجھ رہے ہیں پاکستان میں وکلا تحفظ آپ کو پتا ہے نا کہ آزم سواتی صاحب اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ اتنا ہے تو آپ کے اوپر تو نہیں کوئی ایکشن ہو سکتا نہیں یہ ہمارے اوپر کس قسم کے ایکشن آپ سمجھ رہے ہیں مطلب کہ آپ کی بات نہ سنی جائے یا آپ کے جو حقوق ہیں وہ سلب کیے جائیں نہیں الحمدللہ دیکھیں بات یہ ہے کہ وکلا تو وہ ہیں جو عام لوگوں کو ان کے حقوق لے کے دیتے ہیں وکلا کے حقوق کون سلب کر سکتا ہے عدالتیں کھلی نہیں ہیں ساری چیزیں ہیں ہمارا سسٹم نظام اس طرح کا ہے جو جسٹس پروائیڈیشن ہے وہ تھوڑا سلو ہے لیکن عدالتیں انصاف کرتی ہیں مطلب کہ دو ہزار تیس کا دن انشاءاللہ آنے والا انشاءاللہ امید امید پہ دنیا قائم ہے اور انسان کو امید رکھنی چاہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دو ہزار تیس کے بارے میں یہی کہنا چاہتے ہیں کیا ظاہر ہے خیال آپ کا یہی ہے کہ لوگوں کو آپس میں مل بات کے رہنا چاہیے اور پاکستان میں خوشنیاں دینی چاہیے اور لوگوں کو جو ہے نا وہ دو ہزار تیس میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ جو جیسے روا سال ہے پیچھے گزرے ہیں سب کچھ وہ نہیں کرنا چاہیے اور وکلا کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کیونکہ میں خود ایک وکیل ہوں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کی افلا ببودھ کے لیے ہیں اور انشاءاللہ ایسے ہی کام کریں گے چائنہ کے اندر نئے سال کے لیے بہت خوش کیا جاتا ہے گھروں کی صفائی کی جاتی ہے اور آپ ویلکم کس طرح کریں گے دو زارتے اس کو بیسیکلی ہمارا ایک اسلامی ملک ہے اور ہمارا جو نیا سال ہوتا ہے وہ الحمدللہ وہ یکم جو ہوتا ہے محرم سے ہوتا ہے اور ہمارا جنوری سے نہیں ہوتا وہ جو ہیں وہ کنٹریز ہیں وہ انہوں نے اپنا نیوئیئر منانا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں ہیں آتش بازی یہ وہ لیکن ہمارا یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اسلامی سال جو ہے ہمارا وہ وہی ہے جو اسلامی طریقے مطابق ہوتا ہے عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں نئے سال کے لیے گموں کو دور کر دیں بلکل گموں کو دور کر دیں اور خوشیاں لے کے آئیں لیکن اپنے گھروں میں رہیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ سب کچھ خوشیاں بانٹیں اس وقت ہم کون سی جگہ کے اوپر کھڑے ہیں اس وقت ہم پنجاب بار کونسل کے بلکل باہر کھڑے ہوئے ہیں پنجاب بار کے باہر کھڑے ہوئے ہیں ناظرین یہ وقلہ کی رائے تھی تو جتنے بھی در سے گزریں گے وقلہ آپ پنجاب بار کے سامنے تو انہی کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے کیسے ہیں آپ یہ ٹھیک آپ کی نیا سال آج جانے والا ہے ان کے بارے میں کیا رائے آپ کیا سار کے آنے والے سال کے لیے ہمیشہ اچھی ایکسپیکٹیشن بٹھنی چاہیے تاکہ جب ہمارے دین میں کوئی اچھی بات آئے گی تو اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے ہمیں ریلیف بھی دے گا اور ہمیں اچھی امید رکھنے چاہیے پاکستان مشکل حالات کیسے خاتمات ہیں کیسے خاتمات ہیں حالات کو اللہ تعالیٰ ہی ٹھیک کر سکتا ہے باہرے میں ایسی کپیسٹی نظر نہیں آ رہی کہ پولیٹیشنز میں دیکھیں آپ باقی اداروں میں دیکھیں جو بھی صورتحال کرییٹڈ ہے اس کے مطابق اللہ کی طرف سے ہی کوئی اچھا راستہ ماننا چاہیے اس وقت دالتوں کے اندر بڑی شرح کس کی یا کن کیسوں کی ہے فیملی کیسز کی زیادہ ہے ہمارے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو فیملی سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے جس کی وجہ سے طلاق کی ریشوز بہت زیادہ ہیں بچوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں ہزمنٹ کے پاس جائے یا وائف کے پاس جائے یہ مشکلات جو ہیں چہینا کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے نئے سال کے لیے اور جو ساتھ جلا جاتا ہے آنے والا سال کو کیا اثر ہوتے ہیں آنے والا سال ہم اچھا ہی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے میں تو پہلے آپ کو یہ بتا رہا ہوں جب آپ اچھا سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھائی ہی پروائیڈ کرے گا اگر ہم آپ معاشرے میں نیگٹیو ایکٹیوٹیز کے بارے میں سوچیں گے کہ وہ اچھا سال نہیں ہوگا آنے والا وقت مشکل ہوگا حالات اور مشکلات کو قابل پانا ہی انسان کے ہی بس میں ہے اور وہ اگر چاہے تو اس کو پازیٹیو دے سکتا ہے کیل کی آثیت سے وکلا کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑھتا ہے وکلا کو سب سے زیادہ ایک تو پروکیشن آور کراوڈڈ ہو گیا جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کے لئے معاشی مشکلات بہت زیادہ ہیں ان کے لئے چیمبرز کی مشکلات ہیں باقی معاشرے میں مہگائی ہے اس میں سروائیو کرنا ان کے لئے ڈیفکٹ ہو جاتا ہے کیا کہنا جاتا ہے نئے سال کے لئے میں ان کو یہی کہوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور اچھے دن کی ایکسپیکٹیشن کریں تاکہ جب ہم دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو خود ہی حل کر دے گا اور ہمارے لئے کوئی مسیح خود پیدا کرے گا ہمارے لئے نئے راست خدا خود بہت شکریہ انہی سے سنتے ہیں عام شہری جو اپنے تعفض کرتا ہے وہ تیر ہی ہوتا ہے اسلام علیکم نئے سال کے لئے کیا آپ فیر کرتے ہیں کیا اچھے پھر کرتے ہیں آپ ہماری فیر کرتے ہیں ہماری فیر کرتے ہیں ہم نیکس سنسا یہ امیدی کرتے ہیں کہ ہم لوگ اچھی سوچ اور اچھے کام کی نیت سے اگلا سال کی شروعات کرنا چاہیے چائنہ کے اندر نئے سال کے لئے بہت کچھ امید کیا جاتا ہے آپ کے اندر کیا فیل ہے ہمارا تو اسلامی ملک ہے یہاں پہ تو ہمیں اس لحاظ سے نئے سال کا اتنا نیا ہمارا تو نیا سال تو شروع ہو جاتا ہے لیکن یہ لیکن جو ذہن کے اندر سوچ ہوتی ہے انشاءاللہ ایک سوچ کو یہی ہے کہ بس کچھ چھوٹا وہ ایمنٹ تو کرنا چاہیے اس لحاظ سے نئے سال کو ویلکم کرنا چاہیے بلکل بلکل آپ نے کہنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہی کہنا جاؤں گا اللہ پاک نئے سال میں ہمارے لئے سانگیاں پیدا کرے جو ہم نے باعث میں دیکھی ہیں اس کے مشکلات کو اس میں نہ دور آجائے اور میند کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ملک میں میند کرتے رہیں انشاءاللہ اس کا حال اللہ ترحوزی دے گا انشاءاللہ نئے سال کو کیسے ویلکم کریں گے تو ذہن کے اندر ہوتا ہے انشاءاللہ آنے والے سال کے لئے ہم یہ کریں گے بلک کریں گے پلانس تو کافی ہوتے ہیں ہمارے پاس لیکن وہ ہم ڈسکس نہیں کہا سکتے ہیں اپنے جو پرسنل پلانس ہوتے ہیں لیکن اس لحاظ سے اگر ہم دیکھا جائیں تو ہم کافی جوش ہیں بد دعا گو ہیں کہ اللہ پاک سب کے لئے ثانیہ کریں جس طرح منگائی ہے اس کے لحاظ سے کافی بہتر ہونا چاہیے 31 دسمبر آج تو اس وقت پاکستان کے اندر بہت ساری مشکلات ہیں کیسے ان کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں وہ تو آپ کو بتا سیاسی صورت ہے کافی خراب ہے ملک کی اس لحاظ سے تو اس پہ سیاستان نہیں بتائیں گے ہم تو ہم شہری ہیں ہم تو اپنے انجواہ کر کے آراتیں آپ ہمیں بھی لگیں اللہ آپ کو خوش رکھے عوام کو کیا رکھتے ہیں بس یہی کہ خوش رہے خوش رہے باد رہے اور جیے اور جینے دو بہت شکریہ کیسے آپ نئے سال کے لیے کیا آپ کی خوشات ہیں آنے والے سال کو جانے والے سال کو کیسے ویلکم کر رہے ہیں آنے والے سال بس یہ یہ لات بیتر ہو اور ملک جو ہے اس میں استقام ہو امن و مان ہو اور منگائی جو ہے وہ اس پہ کنٹرول کیا جے بہت لات خراب ہے چائنہ کے اندر نئے سال کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے بہت ایمٹس منائے جاتے ہیں اور آنے والے سال کو کیا آپ کا ازارہ خیال ہے کیسا ثابت ہوگا پاکستان کے اندر جو اس وقت کنڈیشن ہے آنے والے سال کے لیے یہی خوش کی جاتی ہے کہ بہتر ہو پچھلے سال کی نسبت کوئی سال کوئی بہتری آئے جو اللہات آپ کے سامنے جال رہے ہیں حکومت کے بھی اور جو ہماری پلیسیز ہیں ایسی کہ عوام کو ریلیف نہیں ہے اس میں مقلہ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے زیادہ مقلہ کے لیے جو ہے مشکلات ہوتی ہیں جیسے ہمارے کئی ادھر مان جاتے ہیں کیسز بغیرہ کچھ اس وجہ سے بھی اور اور بھی مشکلات ہیں ایسی جو جو کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ عمل ترامن نہیں کرتی نہ کوئی پرسیڈیٹیز ہیں نہ کوئی ایسے کوئی فانڈز بغیرہ کوئی ہمیں ملتے ہیں تو اپنے بلبوتے پہ یہ سارا کچھ لوگوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں نئے سال کے لیے لوگوں کو یہی کہیں گے کہ بھئی اچھے رہیں اچھے پرامن طریقے سے پاکستانی شہری بند کر رہی اور اچھا وقت جو ہے وہ گزارے اور پاکستان کے لیے جو دو جید بھی کرنی چاہیے بہت شکریہ جی والیکم کیسے ہیں اللہ کا شکریہ آج 31 دسمبر نئے سال کو کیسے ویلکم کریں کہ کون کون سے خوشی ہیں دیکھیں ہمارا نیا سال تو اسلامی سال ہوتا ہے یہ لیکن دنیا کے ساتھ چلنا ہے سب کو چاہیے کہ جناب آپنا معاصبہ کریں اور اس سال دعا کریں کہ سب کے لیے یہ اچھا ہو اور نیک نیتی سے سب کریں اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتر کریں ہم دیکھتے ہیں جو حالات ہیں بہت غمگیر حالات ہیں جس میں غربہ کے بچاروں کا بڑے برے حالات ہیں باقی بھی سب کو یہ چاہیے کہ خیال رکھیں ان کا اور نئے سال کا خیال اس وقت وکلا کو کن پرشانیوں میں سامنے ہیں بہت سارے ہیں جناب جو حالات ملک ہیں اس کے ساتھ وکلا بھی پریشان ہیں بہت سارے کیسز میں بھی جیسے ملک کے حالات چاہیے ہیں ہاں بلکل ہونے چاہیے ہیں وکلا کے لیے بقاعدہ جناب سٹنگ کی ہر چیز ہونی چاہیے جیسے پروپر سٹنگ ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے ہر جگہ جہاں تو ہماری کوٹس میں ہون نیچے جو سیول کوٹس وغیرہ ہیں وہاں بھی وکلا کے لیے کوئی اچھے انتظامات نہیں ہیں وکلا کی ڈگنیٹی کے لیے یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے ہیں پاکستان کے لیے آپ کی کیا رائے آنے والا سال کیسا ہوتا ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرے پاکستان اور ساری مسلم عموہ اور ساری دنیا کے لیے اچھا سال ہو ہمارے لیے بھی ہو ہم کہتے ہیں کہ اپنا محاصبہ کرنا چاہیے سب کا خیال کرنا چاہیے سب کے لیے بہتر اور دعا اللہ سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے کہ بہتر کرے سب کے لیے کس کی زیادہ شرح ہے سسٹم کو چھوڑ دیا ہے بڑا اس لیے بہت زیادہ جو ہے نا فیملی کیسز بڑھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی لیجسلیشن ہونی چاہیے قانون آنا چاہیے جس کے اوپر یہ بہتر حالات ہوں اور بہتر ہوں کیونکہ آج کل بہت زیادہ بچے پریشان ہوتے ہیں جب ماں واپ کی سپریشن ہوتی ہے اس کے لیے تو سب سے زیادہ یہ ہے اور باقی فریولیس لیٹیگیشن بہت زیادہ ہے اس کے لیے بھی قانون بننا چاہیے کہ اس ملک میں لیٹیگیشن جو ہے وہ اگر کوئی غلط لیٹیگیشن کرتا ہے اس کے لیے سزا مقرر چاہیے نئے سال کے لیے لوگوں کو کیا محصید دینا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں نئے سال کے لیے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے دعا کریں اور بہتر حالات کی طرف جائیں بہتر حکمران سیلیکٹ کریں اور اپنے ملک کے لیے بہتر سوچیں بہتر شکریہ کیمران صدامر سارے کے ساتھ جائزے دی اللہ نہیں ہوا